ہلو دوستو تو آج ہم کرنے والے ہیں مٹیریل سائنس کا بہت ہی انپورٹن ٹاپک تو اس میں ہم سمجھیں گے کہ دیکھیں کس طرح سے آئرن میں ایولیشن ہوا کس طرح سے آئرن آگے کی آگے ہم نے انسان نے یوز کیا دیکھیں سب سے پہلے جو میٹر یوز کیا گیا تھا وہ ایکشلی آئرن نہیں تھا وہ ایکشلی کوپر تھا ٹھیک ہے کوپر تھا لیکن اس کے بعد آئرن کی خوش کی گی آئرن ہمارے پاس جو ملتا ہے رو فارم میں وہ ہمارے ملتے ہیں خنیج پدھارت خنیج پدھارت چیز کو ہم انگلیش میں کہیں گے اور تو اور فروم مائنز تو مائنز میں سے اور ملتے ہیں ٹھیک ہے اور ملتے ہیں اس کو ہم کیا کر دیتے ہیں سٹارٹنگ میں ہمیں کیا چاہیے ہمیں چاہیے اس کی پیور فارم کیونکہ بہت زیادہ گندگی مٹی وغیرہ سب کچھ لگا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو اس کو ہم نہیں الگ کرنا ہے اس کے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس کیا ہوگا ہم اس کی کرشنگ اور رولنگ کے تھو یہ پروسیس کے تھو ان کے ساف کریں گے سیکنڈ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اس کے ساتھ اگر کوئی الگ لگ پیسز ہیں جو اس کو الگ کرنا ہے کیونکہ دیکھئے میگنیٹک سپریشن جب کریں گے اس کا نیکس ٹپ جو ہے میگنیٹک سپریشن اس میں ہم کیا کریں گے آئرن اور دوسرے جو پدھارت ہیں وہ الگ لگ کر دیں گے تو میگنیٹس کے ساتھ چپ کرنے والے آئرن جو ہے وہ الگ ہو جائے گا اور دوسرے جو پدھارت ہوں گے وہ الگ ہو جائیں گے اس کے بعد پروسیس شروع ہوتی ہے جو ہوتی ہے روشٹنگ روشٹنگ کیا چیز ہے ہم چیز کو گرم کرتے ہیں گرم جب کرتے ہیں تو روشٹ کرنا اسے ہم کہیں گے پریزنس آف ائر میں ہم جب گرم کرتے ہیں تو اس کی ایمپیورٹیز ریموو کرتے ہیں تو ہمارا سارا کام جو ابھی تک ہوگا وہ ایک ہی کام ہے ہمیں آئرن کو اپنے پیور فارم میں لانا ہے اس کی جو ایمپیورٹیز ہے وہ ہم نے الگ کرنی ہے اس کے بعد دیکھیں سب سے بڑا جو ان کو بریک سرو ملا جو بہت زیادہ ورڈ کے لیے یوز ہوا وہ تھا بلاسٹ فرننس کی انوینشن کرنا وہ اٹھارہ سوٹھائیس اسوی ایٹین ٹونٹی ایٹ کے راؤنڈ ہمارے پاس یہ بلاسٹ فرننس کا ڈیزائن ملا اور بلاسٹ فرننس ہم نے جو آئرن راپت کیا وہ بڑا جبردست اور وہ آگے ہلپ کرنے والا انڈسٹری میں وہ کس طرح سے تھا وہ تھا ہمارے پاس پیگ آئرن تو بلاسٹ فرننس سے ہمیں پیگ آئرن مل جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پیگ آئرن جو ہے ہمارے پاس یہ والا پیگ آئرن اس میں ہمارے پاس کمپوزیشن جو ہے وہ آئرن 93% ہے اور ہمارے پاس کاربن دیکھئے کاربن 4% فورس فورس ٹھیک ہے یہ الگ الگ ایمپیورٹیز بھی اس کے ساتھ ہوتی ہیں تو اس کے کارن اس کو بہت زیادہ یوز میں نہیں لیا جا سکا پھر بھی کوئی کمی لگ رہی تھی لگ رہا تھا کہ کوئی کمی ہے ابھی ٹھیک ہے تو پیگ آئرن ہم بہت زیادہ یوز نہیں کر پا رہے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس اس میں الگ الگ چینجز کے اس طرح سے آئے دیکھو اب میں آپ کو ایک سمپل سی چیز سمجھاؤں گا اور یہ بار بار آپ کو اگزام میں یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی دیکھو ہمارے پاس آئرن کے یہاں پہ آئرن میں پگ آئرن میں جب ہم نے الگ لگ کرنا کو شروع کیا اس کو تو اس کی ایمپیورٹی ریموو کرنے شروع کی تو سب سے پہلے ہم نے جو روٹ آئرن تیار کیا تو روٹ آئرن کیا ہے ہمارے پاس میں ایک سیکوینس یہ روائز نہیں چلوں گا میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی مقصد سے چلوں گا ہسٹری میں نہیں بہت زیادہ ہمیں انٹر کریں گے لیکن ہمارے پاس دیکھئے ہم نے پڑلنگ فرنس میں پڑلنگ فرنس میں ہم نے روٹ آئرن تیار کیا اس میں پڑلنگ فرنس میں ہم نے کیا کیا ہم نے پڑلنگ فرنس میں اس کی ایمپیورٹی بہت زیادہ ریموو کر دی اور آئرن کونسا ملا ہمیں روٹ آئرن روٹ آئرن کا مطلب ہے پیور آئرن ہمیں پیور آئرن ملا اس میں 99% آئرن تھا اور 99% بہت زیادہ ہوتا ہے اس میں ایمپیورٹی صرف ایک پرسنٹ رہ گی تو بہت بہت کم ایمپیورٹیز رہ گی ہمیں پیور آئرن مل گیا اس بریک تھرہ کے بعد ہمیں آئرن کی یوزز بہت زیادہ انڈسٹری میں ہونے شروع ہو گئے تو یہ ہمارے پاس ملا لیکن ابھی بھی اس میں چینجز لانے تھے تو ابھی جو چینج آنا ہے وہ ہے ایکچلی کاربن کا کاربن کاربن بہت زیادہ میجر رول پلے کرتا ہے اس میں آئرن اور کاربن کا مکسچر جب کر دیتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ اوری چیزیں بن جاتی ہیں اور کاربن اتنا اچھا رول پلے کرتا ہے اور پرسنٹیج کاربن کی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے جیسے اس میں ہم نے دیکھا تو کاربن صرف 0.02% ہے مطلب نگلیزیبل ہے بہت کم کاربن ہے ٹھیک ہے تو یہ روٹ آئرن ہے لیکن ابھی اگر اس میں کاربن ایڈ کر دیتے ہیں کاربن زیادہ ایڈ کر دے کس طرح سے ہم نے کاربن ایڈ کیا وہ کیا کیوپولا فرنس کیوپولا فرنس میں ہم نے پیگ آئرن سے سارا کچھ کرنا ہے پیگ آئرن سے ہم نے یہ پیگ آئرن سے ہم نے روٹ آئرن تو پیگ آئرن سے ہم نے کاسٹ آئرن تیار کیا کس میں کیوپولا فرنس میں تو یہ کیوپولا فرنس میں جو کاربن ایڈ ہوئی اس میں تو وہ کیا ہوئی دو پرسنٹ سے زیادہ تو کاربن جو اس میں تھی وہ دو پرسنٹ سے زیادہ ملی دو پرسنٹ سے زیادہ جب بھی کاربن ہوتی ہے تو وہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے کاسٹ آئرن کاسٹ آئرن اور یہ نا جب بنا تو ایک بار تو ان کو لگا یار کیا بن گیا یار یہ یوز نہیں کر سکتے اس کو ہوا نا کس طرح سے ہے اگر ہم بریٹل بریٹل تھا بریٹل جلدی ٹوٹ جاتا تھا تو یہ کہتے ہیں یار یہ کیا فائدہ ہے اس کا تو ان کا بعد میں دماغ میں آیا کہ اس کو لیکوڈ فرم ہی اگر کاسٹنگ میں یوز کیا جائے تو اس کا نام بھی اس لیے اس کا کاسٹ آئرن بھی نام اس لیے بڑھا کہ کاسٹنگ کے لیے mostly اس نے یوز کیا کاسٹ آئرن کاسٹ کرنے کے لیے تو اس کو کاسٹ کرنا سٹارٹ کیا جب کاسٹ کرنا سٹارٹ کیا تو آپ دیکھیں بہت جارہ آپ لیت کے بیٹ دیکھیں لیت جو بنتی ہے ہے اُس کا بیٹ جو بھی اس طرح کی سرفس ہم دیکھیں گے مشینز میں وہ سارے چٹیرن سے بنے ہوتے ہیں چٹیرن بہت زیادہ یوز ہونا شروع ہوگے تو چٹیرن ہمارے پاس یہ ہمارے پاس آگیا تو دو پرسنٹ سے زیادہ ہمارے پاس جب بھی کاربن ہوگی تو ہمارے پاس کیا بنے گا ہمارے پاس چٹیرن تو دیکھیں کاربن نہیں ہے کاربن جیدہ ہے تو ایک بیچ کا راستہ نکل آیا بیچ کا راستہ کیا نکل آیا ایک کاربن بہت کم بہت زیادہ اس کے بیچ کا رستہ کیا نکلایا ہے سٹیل بن گیا اب پیگ آئرن کو اگر ہم سٹیل بنانا چاہتے ہیں تو سٹیل میں ہمارے پاس جو کاربن ہوگی 0.02 سے 2% تک ہوگی 2% تک ہوگی اور مین اس میں جو ایڈ اور کیا گیا وہ کیا گیا کرومیوم کرومیوم کیا ہے سب سے زیادہ دکت یہ ہی آتی تھی آئرن کے کیس میں کہ اس پہ رسٹ لگ رہی ہے یہ پرولم سٹرینٹ نہیں ہے اس کی دیکھو گے تو کارش ٹائرن کو آپ بریٹل ہے تو ٹوڑ سکتے ہو جلدی رو ٹائرن میں بھی کیس میں ہمارے پاس ہے کہ اس میں سٹرینٹ نہیں ہے لیکن سٹیل ہمارے پاس اچھی سٹرینٹ والا آ گیا جس کو اگر کھیچتے ہیں تو یہ ڈکٹائل بھی ہے آپ اس کو دیکھیں ڈکٹائل بھی ہے پلس اس کی سٹرینٹ بھی ہے اور اس میں کرومیوم ایڈ کرنے سے ایک مین پرولم کیا ختم ہوگی رسٹ کی پرولم ختم ہوگی اس میں رسٹ لگنا بند ہو گیا دیکھیں آج سٹیل کے کیا نہیں ہی آپ دیکھو ہر جگہ پہ آپ کو جہاں بھی دیکھنے کو ملے گا کہیں گے سٹیل کا آپ کے گھر میں کتنا سٹیل یوز ہو رہا ہے سٹیل کے برطن دیکھئے ٹھیک ہے میڈیکل لائن میں سٹیل دیکھئے کہاں کہاں سٹیل یہ باٹم ویل میں سٹیل دیکھئے کتنا یوز ہو رہا ہے تو وہ جو سٹیل بنا تو سٹیل بنا وہ الگ لگ پروسیس سے دیکھو اب میں آپ کو دوبارہ ہوں تو پگ آئرن سے ہی کاسٹ آئرن پگ آئرن سے ہی روٹ آئرن پنڈلنگ فرنس سے روٹ آئرن کیوپولا سے کاسٹ آئرن لیکن سٹیل اب سٹیل کے لیے بیسمر پروسیس یوز کی بیسمر فرنس سے ہمارے پاس تو بیسمر پروسیس یوز کی گئی اس بیسمر میں ہم نے کنورٹر میں ہم نے یوز کیا ہے اور سٹیل بنایا گیا ٹھیک ہے تو دیکھیں میں نے سب کی نالگ لگ ویڈیوز بنائی ہیں آپ کو لاسٹ میں ایک پلی لیسٹ دے دوں گا وہاں پہ آپ کلک کر کے ساری دیکھ سکتے ہیں ابھی ایک آورال آئیڈیا لے جی ہے کس طرح سے لیکن بیسمر پروسیس میں جو ہمارے پاس سٹیل بنا وہ تھوڑی سی انفیریر کوالٹی کا تھا اس میں کرتے کیا ہے میں تھوڑا ساپ کو بتا دوں بیسمر میں بھی باقیوں میں بھی تو ہم جب سٹیل تیار کرتے ہیں تو پیگ آئرن میں اسے پہلے نکال لیتے ہیں ساری ختم کر دیتے ہیں پھر ہم اپنی مجی کا کاربن اس میں ایڈ کرتے ہیں جتنا پرسینٹ کاربن اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں ہم اتنا پرسینٹ کاربن اس میں ایڈ کر کے سٹیل بنانا لیتے ہیں اب جو سٹیل اس میں بنا اس میں انفیریئر کوالٹی آ رہی تھی ہمارے پاس اس میں فورس فورس ریموو نہیں ہو رہا تھا تو تھوڑی کمیاں تھی تو جو کمیاں تھی اس کو اس نے اوپن ہرد فرنس میں ریموو کیا گیا وہ کمیاں وہ پرولمز دور ہوئی اور ہمارے پاس ہائی کوالٹی کا سٹیل بننا شروع ہو گیا اوپن ہرد فرنس بہت زیادہ یوز میں آنا شروع ہو گیا اس کے بعد دیکھیں اب سٹیل سچ میں بتاؤں تو ایک یہ لگا لیجئے کہ اگر آپ گروہ کرنا چاہتے ہو آپ کی کنٹری گروہ کرنا چاہتی ہے تو سٹیل کی منفیکشنگ سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے کیونکہ سٹیل سے بیلڈنگ سٹکچر کھڑے ہونے ہیں تو آپ کو آٹومویل میں تو سب طرف کیا ہے آپ کو دکھے گا تو سٹیل دکھے گا تو ہم کہتے ہیں چائنہ لیڈ کر رہے چائنہ کیوں لیڈ کر رہے میں یہاں پہ ڈاٹا لکھا میں نے تو چائنہ میں دیکھی آئرن اور جو بن رہا ہے وہ ملین ٹن میں میں اس کی بات کروں گا تو ایک ہزار ایک سو چودہ ملین ٹن چائنہ آئرن اور پروڈیوز کرتا ہے ایک سال میں اور پیگ آئرن اس سے پیگ آئرن بنتا ہے یہاں سے ہم آئرن اور پیگ آئرن پیگ آئرن پیگ آئرن پانسو چاس اور سٹیل جو بن رہا ہے پانسو تیہتر ملین ٹن سٹیل بنا رہا چائنہ اور انڈیا کی اگر بات کریں تو آئرن اور 257 اور پیگ آئرن 38 اس سے 38 ملین ٹن اس میں ڈیفرنس دیکھئے اور ڈیریکٹ آئرن جو ہے ہمیں اس ڈیریکٹ آئرن ملتا ہے آئرن اور کی بجائے ڈیریکٹ آئرن ملتا ہے 23 ملین ٹن اور سٹیل جو ملتا ہے صرف 63 اس کی کمپیرزن کیجئے تو پانسو دس ملین ٹن ہم کم سٹیل بنا رہے ہیں ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے ابھی ہم اگر کچھ بناتے ہیں تو چائنا کے پاس اتنے ہمارے فرنس ترہا تاکہ سٹیل زیادہ سے زیادہ منفیکشن کی جائے ٹھیک ہے تو یہ ہوتا ہے تو یہ اوپن ہر فرنس یہ تھی لیکن اب جیسے جیسے آگے پروسیس بڑھتی گئی تو اب جب الیکٹریسٹی کی باری ہے جب الیکٹرک ہمارے پاس فرنس آئی تو پہلے بجلی مہنگی تھی اس کے بعد جب بجلی کے دیدام کم ہونے شروع ہوئی الیکٹریسٹی سستی ہونے شروع ہوئی تب اس کو بند کر کے الیکٹرک فرنس کی طرف پٹا گیا ہے الیکٹرک فرنس آج بہت زیادہ یوز میں تو الیکٹرک فرنس سے ہمارے پاس سٹیل بہت زیادہ بنایا جا رہا دنیا میں تو اپ مین مقصد کیا تھا اوپر سے کسی چیز کو دیکھو چھوٹا دیکھنا شروع ہو جائے گا میں ہمیشہ یہ چاہتا ہوں کہ جیسے آپ کسی بھی چیز کو دیکھنا چاہتے اوپر سے پوری چیز کو دیکھو کی کیا کیا ہے چھوٹا دیکھنا شروع ہو جائے گا جب ہم اس کے اندر کریں گے بڑا دیکھتا کیوں پولا فرنس کیا لیکن ہمیں یہ پتا ہونا چاہیئے کون سے آئرن سے کیا بن رہ ہے تو یہ یاد نہیں رہتے ٹھیک ہے اور یہ ایم سی گو میں بہت زیادہ ہلپ کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی ہوپ کی یہ چیز آپ کو سمجھ آئی ہوگی اور اس کے پلیز جو بھی آپ اس میں سر دیکھنا چاہتے میں ساری فرنس پر ویڈیو بنائی ہے تو آئی گا اس کلک کلک پاس الگ لگ سٹریندھ اور مٹیل سٹریندھ بنای ہوئی ہے وہاں پلیز اوپن کر کے دیکھیں مجھے بہت سٹوننٹس پوچھتے ہمیں یہ ویڈیو نہیں مل رہی وہ ویڈیو نہیں رہی آپ کو ساری ویڈیو کر جائے گی تکیو تکیو